ہائے فرینڈز آج ہم بات کریں گے گول مال فور مووی جہاں 20 اکٹوبر کو اس دیوالی میں ریلیز ہوتے ہی دھمال پہ دھمال مچانے لگی وہیں اگر ہم بات کریں اس کے آٹھوے دن کے کلیکشن کی اور آٹھوے دن کے کلیکشن کے بعد جہاں اس مووی نے انڈیا میں تو انڈیا میں اور پاکستان میں بھی خوب کمائی کی ہے تو جہاں ہم بات کر رہے ہیں اس کے انڈیا کے باکس آفیس کلیکشن کی اور اسی کے ساتھ جہاں اس مووی میں یہ جو جوڑی چلتی آ رہی ہے گول مال فور تک کی یہ جوڑی کیسی لگی ہے آپ کو کومنٹس میں بتانا ہوگا اجے دیون اور روہد شیکٹی کی جوڑی جہاں ایکشن پہ ایکشن کرتے جا رہے ہیں جہاں پچھلی بادشاہوں کو ہم نے دیکھا بادشاہوں اتنی خاص نہیں چل پائی لیکن اس کے بعد اب جو گول مال آئی تو گول مال نے دوہجار سترہ میں خطرناک بریکنگ ریکارڈز منا دیئے جیسے کہ ہم بادشاہوں کے بارے میں سوچ رہے تھے بادشاہوں کچھ دھمال کرے گی دھمال کرے گی لیکن وہ دھمال ہمیں گول مال فور سے دیکھنے کو ملا جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اجے دیون کی بادشاہوں کے بعد گول مال فور کے لیے بہت ساری باتیں چل لیتی تو اب گول مال فور میں یہ مووی آٹھوے دن تک کی اگر ہم کمائی کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ ہائیس گروسنگ مووی بن گئی ہے اجے دیون کی اور بہت ہی اچھی اور بڑی ٹوٹل اس کا کلیکشن جو کی 143.33 کروڑ بتایا جا رہا ہے اور اس نے جو کی ابھی آٹھوے دن کی کمائی کی اگر ہم بات کریں گے تو سات کروڑ پچیس لاکھ روپے اس مووی نے کما لیے ہیں تو جہاں اب اس کی کمائی کی بات کر لی اب کمائی کے بعد جو اس نے سال میں اتنے سارے ریکارڈ جو مووی کی آئے ہیں تو سب ہی ریکارڈوں کو بھی دھست کر دیا ہے تو جہاں سب سے بڑی مانی جا رہی تھی سلمان خان کی ٹیوب لائٹ مووی تو ٹیوب لائٹ مووی بھی اب پیچھے جاتی دکھائی دے رہی ہے وہیں اگر ہم جڑوان ٹو کی بات کریں تو جڑوان ٹو کو بھی فیل کر دیا وہیں اگر ہم شارک خان کی رئیس کی بات کریں تو رئیس مووی کو بھی فیل کر دیا اس مووی نے یعنی کی ہماری گول مال فور نے تو گول مال فور میں جہاں اجید ان کو اتنی ساری تعریفیں پھننے کو مل نہیں وہیں ان کے سامنے اتری آمیر خان کی سیکرٹ سپرسٹار جس میں کیمیو رول کر رہے تھے آمیر خان تو اس مووی کو بھی سامنے ہی دھست کر کے دکھا دیا تو اجید ان کے فینس بہت ہی زیادہ خوص ہیں اور اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو بادشاہوں سے کئی گنی کمائی کئی زیادہ بڑھ چکی اور ایک ہپتے میں یعنی آٹھ دن میں اتنی کمائی اجید ان کی پہلی بار ہوئی ہے تو بہت ہی زیادہ خوش ہیں اجید ان کے فینس بھی اور اجید ان خود ہی اگر ہم بات کریں اسی کے ساتھ جولی الیل بی ٹو جو اس سال آئی تھی اکشے کمار کی اس مووی کو بھی بریک کر دیا ہے ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا بھی پیچھے جاتی دکھائی دی اور ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا بھی پیچھے ریکارڈ توڑ دیا تو اس میں کئی سارے ریکارڈ بنا دیئے جہاں اجید ان نے تو اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ اب جہاں یہ سٹرڈے اور سنڈے کا کلیکشن آنے والا ہے تو یہ مووی کئی اور سارے ریکارڈ بنا سکتی ہے اور کئی سارے اور ریکارڈ توڑ سکتے ہیں یعنی جہاں سلمان خان کی ابھی جہاں دبنگ کا پارٹ بنے گا وہیں سنگھم کا پارٹ بھی تیار ہو رہا ہے تو دیکھیں گے اب سلمان خان کے ساتھ کیسی ٹکر ہوتی ہے سیکرٹ سوپر اسٹار کو جہاں اتنی اپار سفلتا نہیں مل پائی لیکن ایک بار ٹھیک ٹھاک اس کی کمائی کہی جائے گی کیونکہ اس میں اتنا بجٹ اس کا کافی زیادہ نہیں تھا تو جیسے کہ ہم بات کریں آمیر خان کی تو آمیر خان کی یہ مووی ٹھیک ٹھیک لگی لوگوں کو دیکھنے میں اور اجے دیون کی اب انتظار ہے سب کو اور سب کو صرف ایک مووی جو کی سنگھم تھری ہے سنگھم تھری کے ساتھ ہی ہم ایک اور مووی کی بات کریں اگر تانہ جی کی تو تانہ جی کے لوئے لوگ بہت ہی زیادہ سنائی جائے رہا اور دکھائے دے رہے ہیں کہ تانہ جی کو لوگ دیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ بیچین ہے تو دوستو آپ یہ ہمیں بتائیے کہ سب سے پہلے سے جہاں گول مال سے سروات کی اجے دیون نے تو ان کی باڈی کچھ اس طرح سے گول مال 2 گول مال 3 اور گول مال 4 تو کیا کہتے ہیں آپ گول مال 5 کے بارے میں کتنی جلدی آنی چاہیے اور کتنے لوگ جائیں گے گول مال 5 کو دیکھنے کے لیے اور آپ کو کیا لگتا ہے گول مال 5 کیا ریکارڈز بنا سکتی ہے تو چرچہ آپ ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں کیونکہ آنے والے ٹائم میں اجے دیون کی جو گرانڈ اینٹریز ہیں یہ ہمیشہ چلتی رہنے والی ہیں اور اجے دیون ہو یا آمر کھان یا سلمان کھان آپ کو فل باکس آفیس کلیکشن ہمارے بولی وڈ چلو گے سے ملنے والا ہے میں لائیو نہیں آ پایا بس اتنی سی مجھے درکھواست ہے کیونکہ کچھ بیمار ہوں میں تو دوستو